ہلو فرنڈز ویلکم ٹوار چینل بولستان آج کی اس ویڈیو میں ہم دوہزار چوبیس کی ٹوپ فائف موویز کی ڈیٹیل شیئر کریں گے جہاں ان کی ایم ڈی بی ریٹنگ سے لے کے ان کے باکس آفیس کلیکشن اور ان کے کاسک ریو اور وہ اس سال کی کون سے نمبر کی ہائیس گوزنگ مووی تھی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس ویڈیو کی کمپلیٹ ڈیٹیل جانے کے لیے آپ کو اس ویڈیو کے ساتھ انڈ تک جڑے رہنا ہوگا تو چلی ویورز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد ہمارے آج کے اس کاؤنڈاؤن میں نمبر پانچ پر رہنے والی فلم کا نام ہے شیطان اس فلم کو ڈالے کیا تھا وکاس بہل نے اور اس فلم کو پروڈیوز عجید دیوگن وکاس بہل نے مل کر کیا تھا اس فلم کی ریڈ کاس میں عجید دیوگن، آرمادھون، جوتکا، جنگ کی بودھیوالا، انگرد راج شامل تھے اور یہ فلم 8 مائچ 1224 کو لیز ہوئی اور یہ ایک سپر نیشنر ہورر تھرلر مووی تھی جسے آئی ایم ڈیو پر 10 out of 6.5 کی ریٹنگ دی گئی تھی شیطان مووی کا بجٹ تھا 65 کروڑ اس فلم نے انڈیا میں 169 کروڑ 29 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورل ورل کلیکشن ہوئے 211 اور 6 لاکھ اور باکس آفیس پر شیطان ایک سپر ہٹ فلم ساویت ہوئی اور یہ اس سال کی تیسری سب سے زیادہ کلیکشن کرنے والی مووی تھی ہمارے آج کے اس کاؤنڈاؤن میں نمبر چار پر رینے والی فلم کا نام ہے مونجیا اس فلم کو ڈاری کیا تھا دیتیا سرپود دار نے اور اس فلم کو پروڈیوز دینیش ویجن اور امر کو شیک نے مل کر کیا تھا اس فلم کی لیڈ کاز میں شروری واغ، ابھی ورما اور ستیہ راج شامل تھے اور اس فلم میں مونہ سنگھ نے بھی ایک سپورٹنگ کریکٹر پلے کیا تھا یہ فلم ساتھ جون 2024 کو رلیز ہوئی اور یہ ایک ہورر کومیڈی مووی تھی جسے آئیم ڈیو پر 10 اوٹو 6.5 کی ریٹنگ دی گئی تھی تیس کروڑ کے بجھٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 107 کروڑ 68 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کی وارڈ وارڈ کلیکشن ہوئی 132 کا اور تیرہ لاکھ اور وارک سوفیس پر مونجیا ایک بلوک پسٹر مووی ثابت ہوئی اور یہ 2024 کی چھٹی سب سے زیادہ کلیکشن کرنے والی مووی تھی ہمارے آج کے اس کانڈاؤن میں نمبر تین پر رینے والی فلم کا نام ہے کل کی 2898 ایڈی اس فلم کو ڈائرے کیا تھا ناغ ایشوین نے اور اس فلم کو پروڈیوز سی اے اسوانی دت نے کیا تھا اس فلم کیلئے کاس میں پرابھاس آمیتاب بچن کامل حسن دیپکا پادکون اور دشا پتہ نے شامل تھے اور یہ فلم 27 جون 2024 کو رلیز ہوئی اور ایک ایک ایکشن ایپک ایڈوینچر ڈراما مووی تھی جسیں آئیم ڈیو پر 10 آٹ آف 7.2 کی ریٹنگ دی گئی تھی 600 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 294 کروڑ 25 لاکھ کے کلیکشن کیے ہندی میں اور اس فلم نے انڈیا میں 645 کروڑ 80 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے والوڑ کے لیکشن ہوئے 1041 کروڑ 65 لاکھ اور باکس آفیس پر کل کی 2898 اے ڈی یہ ایک بلوک پسٹر مووی ثابت ہوئی ہمارے آج کے سکاؤن نار میں نمبر دو پر رہنے والی فلم کا نام ہے ستری ٹو سرکڑے کا آتنگ اس فلم کو ڈاری کی اتھامر کوشیک نے اور اس فلم کو پروڈیوز دینیش فیجن اور جیوتی دیش پانڈے نے کیا تھا اس فلم کی لیڈ کاس میں راج کمار راؤ شردہ کپور پنکشتری پارٹی ابھیشیک بینر جی شامل دے اور اپار شکتی قرآن نے بھی اس فلم میں ایک سپورٹنگ ایکٹر پلے کیا تھا یہ فلم پندرہ اگل دوزہ 24 کو رلیز ہوئی اور یہ خوروڑ کومیڈی اور یہ خوروڑ کومیڈی موویز جیسے آئی ایم ڈیو پر 10 آٹ آف 7.7 کی ریٹنگ دی گئی تھی ساٹھ کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 620 کروڑ سے زیادہ کے کلیکشن کر لیا ہیں اور فلم کے عوربار کلیکشن 875 کروڑ سے زیادہ کے ہو چکے ہیں اور باکس آفیس پر ستری ٹو یہ ایک آل ٹائم لوگویسٹر مووی ثابت ہو گئی ہے اور یہ نہ صرف دوزہ 24 کی بلکہ بولیوڈ فلم انڈسٹی کی بھی سب سے زیادہ کلیکشن کرنے والی مووی ہے ہمارے آج کے اس کاؤنڈاؤن میں نمبر ون پر رینے والی فلم کا نام ہے آرٹیکل 370 اس فلم کو ڈائرے کیا تھا عدیتیا سوہات جنبھالے نے اور اس فلم کو پروڈیوز جوتی دیش پانڈے عدیتیا دھار اور لوکش دھار نے کیا تھا اس فلم کی ریٹ کاس میں یامی گوتم دھار پریامانی راج ارجون اور آرون گوویل شامل تھے اور یہ فلم 23 فروری 24 کو لیز ہوئی اور ایک پولیٹیکل ایکشن تھیلر مووی تھی جنسے آئیم ڈیو پر 10 اوٹ اور 7.9 کی ریٹنگ دی گئی تھی 20 کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم نے انڈیا میں 42 کروڑ 37 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے والوارڈ کلیکشن میں 110 کروڑ 57 لاکھ اور باکس آفیس پر آرٹیکل 370 ایک سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی اور یہ 2024 کی آٹھ فیس سب سے زیادہ کلیکشن کرنے والی مووی تھی تو یہ عرض یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے 2024 کی top 5 موویز کی ریٹیل شیئر کی جہاں ان کی ایم ڈیوی ریٹنگ سے لے کے ان کے باکس آفیس کلیکشن اور کاسک ریو سب آپ کے ساتھ شیئر کیے تو آنے والی ویڈیوز میں آپ کن موویز کی بارے میں جاننا چاہتے ہیں ان موویز کے نام مینچن کرنا نہ بھولیے گا اور جاتے جاتے اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل بولیسان کو سبسکر کرنا نہ بھولیے گا